مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ تبدیل ہوتے ہیں حکومت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے آنے والے حکمران صاحبِ میراثِ پدر نہیں ہوتے باپ کی میراث کو اس طرح ضائع کرتے ہیں کہ مسلمان ملت کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے آئیے اس دور کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت کون کون سی قوتیں دہلی کی مسلمان سلطنت کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی یہ وہ دور تھا کہ جب سولہ سو ایک میں ایس انڈیا کمپنی بنانے کے بعد انگریز ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی بندرگاہیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے بنگال میں ان کا اثر و رسوخ شروع ہو چکا تھا اور وہاں انہوں نے فورٹ ویلیم کے نام سے اپنا ایک قلعہ بنا لیا تھا اور وہ پیش قدمی کر کے بنگال کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے انگریزوں کے علاوہ جو دوسری بڑی طاقت اور سب سے خطرناک طاقت مغلوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی وہ مرکزی انڈیا سے مرہٹوں کی طاقت تھی مرہٹے برہمن ہندو تھے اور ان کے سربراہ شیوہ جی نے کچھ عرصہ پہلے ایک مضبوط ریاست قائم کر لی تھی اور اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد یہ پورے سنٹرل انڈیا میں پھیل کر اپنے آپ کو چاروں طرف پھیلا رہے تھے اور مغلوں کے لیے انتہائی خطرہ بن گئے تھے مرہٹوں کی جنگ انگریزوں سے بھی ہو رہی تھی اور تیسری طرف فرنچ فرانسیسی فوجیں جو انگریزوں کے مدد مقابل تھی انہوں نے بھی ہندوستان میں اپنا عصر رسوخ قائم کرنا شروع کیا اور فرنچ اور مرہٹے الائنز ہو گئے تھے آپس میں دوستی تھی آپس میں ملیٹری الائنز انہوں نے بنا لیا اور اس کے نتیجے میں بریٹش اور مرہٹوں کی لڑائی تھی اور مرہٹے اور مغلوں کی لڑائی تھی اور پنجاب نے سکھ اپنی طاقت کو جمع کر کے ایک دفعہ پھر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے تقریباً اسی دور میں افغانستان میں ایک نئی ڈینسٹی قائم ہوتی ہے ایک نیا حکمران ایک نئی سلطنت قائم کرتا ہے اس کا نام احمد شاہ عبدالی ہوتا ہے احمد شاہ عبدالی جس حکومت کو قائم کرتا ہے اس کو دررانی ڈینسٹی بھی کہا جاتا ہے اور احمد شاہ عبدالی کا دوسرا نام احمد شاہ دررانی بھی ہے یہ وہ سلطنت جو آج کے پاکستان سے لے کر ایشیا وستی تک اور تمام افغانستان اور خوراستان کے علاقوں کو کور کرتی ہے ایک بہت بڑی ڈینسٹی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے اس دور میں ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم ہوتی ہے مگر ایران کی صفوی ڈینسٹی بھی اپنے آخری دموں پر ہوتی ہے اور نادر شاہ کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوتا ہے مگر نادر شاہ کے قتل کے بعد اس کی تمام سلطنت بھی جو پرشیہ افغانستان خوراستان اور پاکستان کے آج کے علاقوں پر مجتمل ہے یہ افغانستان کے نئے بادشاہ احمد شاہ عبدالی کے قبضے میں آ جاتے ہیں یہ تمام اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اٹھارویں صدی کے پہلے پچاس سالوں کے دوران کے واقعے ہیں اس کے اندر ایک طرف جیسے ارس کیا کہ احمد شاہ عبدالی کی حکومت منظم ہو رہی ہوتی ہے سکھ طاقت پکڑے ہوتے ہیں اور مرہٹے اپنے اروج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور مغل سلطنت کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیدر پہ بادشاہ دہلی میں تبدیل کیے جا رہے ہیں اس صورتحال میں کئی مرتبہ احمد شاہ عبدالی سکھوں کی سرکوبی کے لیے پنجاب آتے ہیں کیونکہ لاہور کو سکھوں سے خطرہ تھا بلکہ سکھوں نے قبضہ بھی کر لیا اور احمد شاہ عبدالی کو مختلف وقتوں میں آ کر سکھوں سے جھڑپیں کرنی پڑی ایک وقت تو ایسا آیا کہ انہوں نے امرسر جا کر بھی سکھوں کی سرکوبی کی جس کے نتیجوں میں سکھوں اور افغانوں کے درمیان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے احمد شاہ عبدالی کو آج کی جدید تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ آج کے جدید افغانستان کو قائم کرنے والے احمد شاہ عبدالی تھے افغانستان ایز ای نیشن سٹیٹ ایک ایسے ملک کی حیثیت سے پہلی مرتبہ جس کا نام افغانستان رکھا گیا وہ احمد شاہ عبدالی کے دور کے بعد کی بات ہے اس فتنوں والے دور میں مسلمان مکمل طور پر ہر قسم کی سیاسی اور روحانی قیادت سے محروم تھے مگر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے حال پر رحم آتا ہے اور اورنگزیب عالمگیر کے انتقال سے کچھ پہلے سترہ سو تین میں ایک وجود کی پیدائش ہوتی ہے جو آگے جا کے تاریخ میں شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں حضرت مجدد الفی الثانی جنہوں نے اکبر کو اس کے دینِ الٰہی کے فتنے سے روکنے کے لیے جد و جہد کی اور اس کے بعد آنے والے وقت کے لیے اسلام کو ہندوستان میں مستحکم کیا اس کے بعد شاہ ولی اللہ کا وہ وجود تھا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک دفعہ پھر نئی زندگی عطا کی اپنے دور کے بلکہ آنے والے کئی سو سال کے جینئس ریوائیولسٹ عالم محدث مفسر اور ایک پولیٹیکل اور ملٹری سٹیٹیجسٹ شاہ ولی اللہ غیر معمولی روحانی وجود تھے علامہ اقبال نے بہت زیادہ اثر مجدد الفی الثانی شاہ ولی اللہ اور مولانا جلال الدین رومی سے لیا ہے ہندوستان نے حقیقی معنیوں میں اس دور میں جو تین ریوائیولسٹ پیدا کی ہیں مفکر اور دانشور پیدا کی ہیں اور روحانی وجود جنہوں نے امت کی تقدیر بدل کے رکھ لی وہ مجدد الفی الثانی شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کا اصل نام قدب الدین تھا وہ اس لیے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کو حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے خوشخبری دی تھی ان کی پیدائش کی اور اس بات کی بھی کہ یہ ایک ولی اللہ ہوں گے اور امت کے لیے بہت بڑے کارنامیں انجام دیں گے شاہ ولی اللہ اپنی ترویت کے لیے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں اور جب مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ قیام کے بعد علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں وہیں پر ایک روحانی واردات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب میں ملاقات ہوتی ہے اور حضور حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان واپس لوٹ جاؤ اور تم سے وہاں بہت بڑے کام لیے جائیں گے اس حکم اور اس اذن کے ساتھ آپ ہندوستان واپس تشریف لاتے ہیں اور اس انتشار کے دور میں مسلمانوں کو روحانی دینی مذہبی اور سیاسی قیادت دینے کے لیے ایک طویل علمی کام شروع کیا جاتا ہے آپ اکاون کتابیں لکھتے ہیں عربی اور فارسی کی جو آج بھی ماسٹر پیسز ہیں شاہ ولی اللہ وہ پہلے عالم دین ہے جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا کیونکہ اس وقت مسلمان عام طور پر فارسی سمجھتے تھے اور مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے تھے تو اس غیر معمولی کام کو کرنے کے لیے بھی یہ سعادت شاہ ولی اللہ کے نصیب میں آئی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ تمام سنی مسلمان مکتبہ فکر اہلِ حدیثوں یا بریلوی اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ ایک غیر معمولی سیاسی مدبر اور مفکر بھی تھے آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کے نواسے شاہ اسماعیل شہید سکوں کے خلاف لڑتے ہوئے سید احمد شہید کی تحریک میں بالاکورٹ پر شہید ہوتے ہیں جو جہادی تحریک کا آغاز شاہ ولی اللہ نے کیا تھا طویل عرصے تک ہندوستان میں اس کی بازگشت سنائی دیتی رہتی ہے مگر جو علمی کام آپ نے کیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور ایک غیر معمولی مثال اور نشان کے طور پر ملت کا عظیم علمی سرمایہ ہے ان علماء کے بارے میں عام طور پر صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ درس و تدریس خانقہوں کے نظام کو چلانا اور تذکیہ اور تربیت میں اپنے زندگی گزارہ کرتے تھے لیکن یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان تمام سلاتین کی تاریخ میں جن کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان تمام سلاتین پر غیر معمولی اثر ہوتا تھا ان فقراء اور علیاء کا اور یہ اپنی روحانی تائج سے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے تھے حضرت مہین الدین چشتی نے روحانی طور پر شہاب الدین غوری کی مدد کی اور اپنی روحانی تائج سے وہ تمام فیصلے اور خوشخبریاں پہلے سنا دی تھی کہ جو شہاب الدین غوری اور پرتفی راج کی جنگ میں ہونے تھے اسی طرح دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑا روحانی کردار اس کے بعد ادا کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ان کا ایک سیاسی اور روحانی رول اور بھی ہوتا ہے تاریخ میں ایک عجیب واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے نوٹ کیا ہے کہ جب بادشاہ تغلق ان کو دہلی سے نکالنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے اور ان کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے آپ دہلی خالی کر جائیں تو نظام الدین اولیاء وہ مشہور جملہ کہتے ہیں جو آج بھی ضرب المثل ہے اردو اور فارسی میں یعنی ہنوز دلی دورست ابھی دلی بہت دور ہے اور جب یہ جملہ آپ ادا کرتے ہیں بادشاہ تغلق کا محل گر جاتا ہے اور وہ اس کے اندر دب کے ہلاک ہو جاتا ہے جس بات کو ہم بار بار ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جیو پولٹکس اور ملٹری سٹریٹیجی کے جو روحانی ڈائمنشن ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور ہندوستان میں جب دعوت اور تبلیغ کا کام ان فقراء اور اولیاء نے کیا تو ساتھ ساتھ یہ جیو پولٹکس میں بھی روحانی طور پر بہت غیر معمولی دخل دیا کرتے تھے شاہ ولی اللہ اپنے وقت کے وہ فقیر تھے جنہوں نے اس وقت کی سیاست ملٹری سٹریٹیجی اور جیو پولٹکس کو تبدیل کرنے کے لیے ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی غیر معمولی دخل دیا سترہ تو ستاون میں نواب سراج الدولہ بیٹل آف پلاسی میں انگریزوں کے ہاتھ قداری سے شکست کھاتے ہیں اور جیل میں شہید کر دیا جاتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی اب مکمل طور پر بنگال کی قابض ہو جاتی اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جب مغلوں نے کوشش کی دوبارہ بنگال ریکاور کرنے کی اور بیٹل آف بکسر میں ان کو شکست ہوتی ہے تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے بہت بڑے صوبے بنگال پر قابض ہو کر براہ راست تکر لینے لگتی ہے مسلمان مغل حکومت کے ساتھ سیونٹین ففٹی سیون کے بعد سیونٹین ففٹی نائن میں مرٹے براہ راست دلی پر حملہ کرتے ہیں اور پورے دلی کو تاراج کر دیا جاتا ہے مغل حکومت کا چراغ تقریباً بجھنے والا ہوتا ہے اس قدر آفتیں اس وقت مسلمانوں پر پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کوئی مضبوط سیاسی قیادت اور ایک مضبوط تلوار ان کی حفاظت نہ کرتی تو مسلمانوں کی بیخ گنی پورے ہندوستان سے بہت جلدی ہو جاتی دیکھیں یہ بات آپ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہمیشہ اپنے وقت کے فقراء اور اولیاء کی نگاہ اپنے وقت کے کسی ایسے سلطان پر پڑتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کوئی خاص فضل اور کرم کرنا چاہتا ہے ہم نے نور الدین زنگی کی مدینہ کیمپین میں یہ بات دیکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکہ نور الدین زندگی کے انتقاب کیا کہ وہ مدینہ جا کر ان سلیبیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دیں اسی طرح حضرت مہین الدین چشتی نے ہندوستان میں اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لئے شہاب الدین غوری کو بلائیا بھی اور روحانی تائد بھی کی اسی طرح اب اس دور میں کہ جب اورنگزیب آلمگیر کے انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور مسلمان سلطنت اٹھارویں صدی کے درمیان ہی میں ختم ہونے والی ہوتی ہے تو شاہ ولی اللہ کی نگاہ احمد شاہ عبدالی پر پڑتی ہے ایک قاسد کے ذریعے ایک خط روانہ کیا جاتا ہے احمد شاہ عبدالی کی طرف جو اس وقت قلات کے پاس ملٹری ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے احمد شاہ عبدالی کو جب شاہ ولی اللہ کا خط ملتا ہے تو وہ اس کو چوم کر ماتے سے لگاتے ہیں اور فوراں ہی اپنی ملٹری ایکسرسائز کو ایک ملٹری ایکسپیڈیشن میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی پوری سلطنت میں اعلان جہاد کرا دیا جاتا ہے مرہٹوں کے خلاف تمام مسلمان سلطنت سے ہر مسلمان مکتب فکر مسلک اور قوم کے مسلمان آکے احمد شاہ عبدالی کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں پشتون قز الباش پرشینز تاجک حتیٰ کہ ہندوستان کے مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں اس فوج میں جو بڑھتی ہے اب پانی پت کے میدان کی طرف پانی پت کا میدان وہ محاذ بنتا ہے جہاں پہ تاریخ کی ایک عظیم جنگ لڑی جاتی ہے پانی پت کا میدان اس سے پہلے اس وقت مشہور ہوا تھا کہ جب بابر نے ابراہیم لودی کو مغل حکومت کے قیام کے وقت یہاں شکست دی تھی اب مغل حکومت کے زوال کے وقت اس کو بچانے کے لیے احمد شاہ عبدالی اور مرہٹوں کا مقابلہ اس میدان میں ہونے جاتا ہے سترہ سو اکسٹھ میں پانی پت کی تیسری لڑائی لڑی جاتی ہے اور یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ یہ لڑائی ایک مسلمان فوج اور مکمل طور پر دوسری ہندو فوج کے درمیان ہوتی ہے اتنی بڑی اوگنائز ریگلر جنگ اس کے بعد 1965 تک دوبارہ نہیں ہوتی 1965 پانی پت کی تیسری لڑائی کے بعد وہ موقع ہوتا ہے کہ جب مسلمان اور ہندو فوجیں براہ راست آپس میں ٹکراتی ہیں بیٹل آف پانی پت میں آئیے دونوں فوجوں کی طاقت کا توازن دیکھ لیتے ہیں جہاں تک افرادی قوت کا تعلق ہے وہ تقریباً دونوں طرف برابر تھے مرہٹا بھی تقریباً ایک لاکھ فوج لائے تھے اور احمد شاہ عبدالی کے پاس بھی تقریباً ایک لاکھ ہی فوج تھی مگر اس کے علاوہ طاقت کا توازن بہت بری طرح سے مرہٹوں کے حق میں تھا مرہٹوں کے پاس فرنچ ڈیزائن کی رائیفلڈ توپیں تھی جو اس سے پہلے کبھی اندستان میں استعمال نہیں کی گئیں دنیا کی جدید ترین ٹکنالوجی جو فرانسیسیوں نے مرہٹوں کو دی تھی اس جنگ میں پہلی دفعہ استعمال کی جاتی ہے یہ دو سو سے زائد یہ توپیں سب سے زیادہ خطرہ تھی افغان فوج کے لئے احمد شاہ عبدالی کے پاس ساٹھ توپیں تھیں جو سمود بور تھیں لیکن وہ چھوٹی تھی اور ان کی رینج بھی کم تھی اگر آج آپ ان میں سے ایک توپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لاہور میوزیم کے سامنے جو زمزمہ توپ مال روڈ پر کھڑی ہوئی ہے یہ ان توپوں میں سے ایک توپ ہے کہ جو احمد شاہ عبدالی نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کے خلاف استعمال کی تھی لیکن اس کے مقابلے میں احمد شاہ عبدالی کے پاس ایک غیر معمولی ہتھیار تھا جو اس سے پہلے کسی جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اونٹوں کے اوپر لائٹ آٹلری ماؤنٹ کر دی تھی دو سہزار سے زائد ایسے اونٹ احمد شاہ عبدالی کی فوج میں تھے جن کے اوپر لائٹ کیننز ماؤنٹڈ تھیں جس کی وجہ سے یہ موبائل آٹلری آس پاس پھیل کر مختلف علاقوں سے دشمن پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی مرہٹوں کی آٹلری طاقتور بھی تھی اور لانگ رینج بھی مگر وہ فکس تھی اس کی پوزیشنز کو دوران جنگ تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا یہ وہ ایڈوانٹش تھا جو مسلمانوں کے پاس جس نے آئندہ ہونے والی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا پانی پت کی لڑائی کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے جب مرہٹہ فوج دریائے جمنا کے کنارے پہنچتی ہے تو وہاں پر مسلمانوں کو ایک چھوٹا سا گیرزن ہوتا ہے احمد شاہ عبدالی کی فوج دریائے جمنا کے اس پار ہوتی ہے اور یہ گیرزن پرلی طرف ہوتا ہے اور مرہٹے سب سے پہلے اس گیرن کو بسیج کر کے اس کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں احمد شاہ عبدالی اس طرف سے سلوٹر کو دیکھتے تو ہیں لیکن بیچ میں ایک تیز و تن دریائے ہوتا ہے اور کسی صورت اپنے گیرزن کی وہ مدد نہیں کر سکتے اس سلوٹر کے بعد اس قدر جوش و خروش مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ غم و غصہ اور انتقام کی آگ کی وجہ سے احمد شاہ عبدالی فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ پوری فوج دریائے میں اتر کر دریائے کے پرلی طرف جا کر مرہٹوں کا مقابلہ کرے گی وہ اپنا ایک تیر نکالتے ہیں اس پہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اس تیر کو دریائے میں فائر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پوری مسلمان فوج دریائے میں اتر جاتی ہیں مرہٹے یہ بالکل توقع نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان اس حالت میں دریائے پار کر کے ان کے اس کیمپ کے قریب آ جائیں گے کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے گیرزن کو ختم کرنے کے بعد اپنی پوری فوج کے ساتھ لگایا تھا دریائے پار کرتے ہی مسلمان فوج کا تصادوں مرہٹوں کے حراول دستے سے ہوتا ہے اور اس کو بری طرح کچل کر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میرٹ کے قریب ایک اور ڈیٹاشمنٹ جو تقریباً دس ہزار مرہٹوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ مسلمان فوج کے نرگے میں آتی ہے اور اس کو پوری طرح کٹ دیا جاتا ہے اسی دوران تقریباً دو ہزار کا ایک لشکر کہ جو سپاہیوں کی تنخائیں اور رسد لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی انٹرسپٹ کر کے سپلائی لائن کٹ دی جاتی ہے کیفیت اب یہ ہو جاتی ہے کہ مسلمان فوج بیٹل آف پانی پت کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے ہی مرہٹے بہت بری طرح نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں ان کی سپلائی لائن کٹی جا چکی ہوتی ہے ان کی تنخائیں مسلمان لوٹ چکے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹاشمنٹ جو ان کو ملنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں وہ کٹ کے الگ کر دی جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کے اور دہلی کے درمیان مسلمان فوج آ جاتی ہے اب مرہٹوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا دہلی سے سپلائیز منگوانے کا سوائے اس کے ایک مسلمان لشکر کے بیچ میں سے ہو کے جائیں اب آہستہ آہستہ مرہٹوں کے لشکر میں قہد پڑھنا شروع ہوتا ہے یہ جنگ یہ سٹیل میٹ تقریباً ڈیڑھ پونے دو مہینے جاری رہتی ہے اور فرسپریشن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مرہٹوں کے لشکر میں اختلافات پھیل جاتے ہیں جو مرسنری آرمی قرائے کے فوجی وہ لے کر آتے ہیں وہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے بدکتے ہیں اور اب حال یہ ہو جاتا ہے کہ ڈیسپریشن میں مرہٹہ کمانڈر ہل کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر اب جنگ نہ کی گئی تو فوج شاید بغاوت کی وجہ سے ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گی سترہ سو اکسٹ چودہ جنوری مرہٹے اپنا آخری کھانا لشکر میں کھاتے ہیں اور اس کے بعد سفارہ ہو کر مسلمانوں کے سامنے دونوں فوجیں جمع ہو جاتی ہیں محاذ بارہ میل لمبا ہوتا ہے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابلے کے لیے تیار آئیے اب بیٹل فیلڈ کی فارمیشنز بھی دیکھ لیں مرہٹوں نے اپنی فوج کو اس طرح آرگنائز کیا تھا کہ انہوں نے اپنی آرٹلری مرکز میں رکھی تھی ایک مضبوط رائٹ فلانک اور اس کے ساتھ دوسرا لیفٹ اور باقی ان کی کیولری اور انفینٹری اپنی آرٹلری کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ کھڑی تھی اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنی آرٹلری بیچ میں ایک مضبوط سینٹر اور رائٹ اور لیفٹ فلانک لیکن آرٹلری کے پیچھے مسلمانوں کے شتر سوار دستے ریزرو میں یعنی ان کی جو کیمل ماؤنٹڈ آرٹلری تھی وہ ریزرو میں ایک طرف اور پندرہ ہزار کی ہارڈ کور کریک ٹروپز جو بزاتے خود سلطان کی کمانڈ میں تھے وہ آرٹلری گنز کے پیچھے سلطان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس فارمیشنز پر جنگ کا آغاز ہوتا ہے پہلا چارج مرہٹوں کا لیفٹ فلانک کرتا ہے مسلمانوں کا رائٹ فلانک آگے بڑھ کر ان سے میدان جنگ کے بیچ میں ٹکراتا ہے دونوں فوجوں کے درمیان تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے دو فلانکس آپس میں ٹکراتے ہیں لیکن مرہٹے ایک چال کے طور پر یا مار کھا کر جب پیچھے ہٹتے ہیں اپنے کیمپ میں واپس آتے ہیں تو مسلمان کیولری میدان جنگ کے بیچ میں کھڑی رہ جاتی ہے اور اس وقت مرہٹہ آٹیلری ان پر فائر کرتی ہے مسلمان لٹرلی پوائنٹ بلانک رینج پر ان فرنچ گنز کے سامنے ہوتے ہیں اور بہت بری طرح کیجولٹیز ہوتی ہیں تمام وہ کیولری جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے فلانک سے آگے بڑی تھی مرہٹہ فلانک کو روپنے کے لیے تقریباً تمام کی تمام میدان جنگ میں کام آ جاتی ہے یہ اتنا شدید نقصان ہوتا ہے جنگ کے شروع میں ہی کہ اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شاید آئندہ آنے والی جنگ میں مسلمان مرہٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے مرہٹے جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک فلانک بری طرح خلاپس ہو چکا ہے تو اب فل ان کی کیولری گیلپ چارج کرتی ہے مسلمانوں کے مرکز پر اٹیک کرتی ہے لیکن یہاں پر ایک ٹیکٹیکل ایرر جو مرہٹہ اس کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے لشکر سے نکلتے ہی گھوڑے ان کے گیلپ سٹارٹ لے لیتے ہیں اور دو کلومیٹر کا فل گیلپ کرتے ہوئے جب یہ مسلمان فوج سے ٹکراتے ہیں تو ان کے گھوڑے اس وقت تک ہاپ چکے ہوتے ہیں اور اپنی قوت اور طاقت کھو دیتے ہیں بہت سے تو راستے میں ہی چارج میں گر پڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب چالیس سے پچاس ہزار مرہٹہ فوج براہ راست اٹاک کے مسلمانوں کے مرکز سے ٹکراتی ہے تو مسلمانوں کا مرکز بیچ میں سے کھل کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک ڈیسپریٹ سیچویشن مسلمانوں کے لیے بن جاتی ہے کہ ایک طرف ان کا فلانک کولیپس ہو چکا ہے دوسرا فلانک ریزسٹ کر رہا ہے مرہٹوں کا اور مرکز کھل کر الگ ہو چکا ہے اس بات کے باوجود کہ مرہٹہ فوج اور ان کی کیولری تھختی ہے مسلمانوں سے لڑتے ہوئے لیکن پھر بھی ان کا مومنٹم اتنا ہوتا ہے کہ اب مسلمان فوج اپنے جگہ اور اپنی صفوں کو چھوڑ چکی ہوتی ہیں شام کے تقریباً تین بجے تک حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہوتا ہے مرہٹوں کو اپنی فتح کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ مزید پریشر مسلمانوں پر بڑھانے کے بجائے جو دستیں موجود ہوتے ہیں انہی سے کام لینا چاہتے ہیں اس وقت فوجیں اس قدر گتھم گتھا ہوتی ہیں کہ مرہٹہ آٹیلری فائر نہیں کر سکتی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ دست بدست لڑائی شروع ہونے لگ جاتی ہے اور دست بدست لڑائی میں افغان اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی بری طرح کوشش کرتے ہیں یہاں پر اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی ریزرف فوج ایکسپوز ہو چکی ہوتی ہے سلطان اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں مرکز کھل چکا ہے ایک فلانک پلائپس ہے اور صرف ایک فلانک سٹیڈی ہولڈ کر رہا ہوتا ہے مرہٹہ آٹیک کے سامنے اب وقت ہوتا ہے اپنے ریزرف کو لانچ کرنے کا احمد شاہ عبدالی اپنے پندرہ ہزار ہارڈ کور فائٹر ریزرف سے جو آرمر پلیٹڈ ہوتا ہے یعنی گھوڑوں کی اوپر چمڑے مضبوط چمڑے ڈلے ہوتے ہیں جن پہ لوہے کی کیلیں ڈلی ہوتی ہیں تاکہ ان پہ تیروں اور تلواروں کا اثر نہ ہو اس کیفیت میں پانچ ہزار کیولری اپنے رائٹ فلانک کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں جو کہ کولیپس ہو چکا ہوتا ہے اور ساتھ اپنے تمام کیمل ماؤنٹڈ آٹیلری کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس صفوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر مرہٹا فوج پر فائر شروع کرے دیکھیں کیمل ماؤنٹڈ آٹیلری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آٹیلری اپنی انفنٹری کے سروں کے اوپر سے فائر کر سکتی ہے جبکہ دشمن کی آٹیلری اس لیے فائر نہیں کرتی کہ اس کے سامنے اس کے اپنے کیولری اور انفنٹری کھڑے ہوتے ہیں دشمن کی آٹیلری بند ہو جاتی ہے مسلمان لائٹ آٹیلری فائر کرنا شروع کرتی ہے اس کیولری پہ جو پیچھے سے آنا شروع ہوتی ہے برہٹا لشکر سے مسلمانوں کے فلانکس کو انگیج کرنے کے لیے ساتھ ہی احمد شاہ عبدالی اپنے دس ہزار کریک ٹروپس کو جو کیولری ماؤنٹڈ ہوتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کا مرکز کھل گیا ہے اور بیچ میں مرہٹے آ گئے ہیں اس کو ہٹا کر مسلمانوں کے مرکز کو دوبارہ بند کر دیا جائے دس ہزار ٹروپس پورے گیلپ کر کے حملہ کرتے ہیں اور اتنا شدید دباؤ ڈالتے ہیں مرہٹوں پہ کہ مرہٹے پیچھے ہٹا دیا جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کا مرکز کلوز ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کی فرنٹ لائن دوبارہ سیکیور ہوتی ہے اور پانچ ہزار تازہ دم دستے کہ جو صبح سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جنگ میں اپنے شرکت کا وہ تھکے ہوئی مرہٹا فوج پر دونوں فلانکس سے حملہ شروع کرتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مرہٹوں کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس بات کے باوجود کہ ان کو انیشلی ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہوتا ہے پندرہ ہزار تازہ دم فوجوں کے آنے کی وجہ سے جنگ کا پانسہ اب مکمل طور پر مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ کیمل ماؤنٹیڈ آٹلری ان کی کیولری کو اس طرح انگیج کرتی ہے کہ اب مرہٹا کیولری بھی اپنی فسی بھی انفنٹری کی مدد نہیں کر سکتے یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ ابھی تک ہونے والی تمام تر جنگ مسلمانوں کے کیمپ میں ہو رہی تھی مرہٹا کیمپ تک ابھی جنگ پہنچی بھی نہیں تھی لیکن مرہٹوں نے جو ہماکت کی تھی وہ یہ کہ ان کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کوئی رزرو نہیں رکھے تھے تمام دستے وہ بہت پہلے ہی مسلمانوں کے کیمپ پر بھیج چکے تھے اور تمام مرہٹا فوج یا تھک چکی تھی یا کاتی جا چکی تھی مجبوراً ان کے کمانڈر انچیف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اپنے چھوٹے سے بوڈی گارڈ دستے کے ساتھ ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر بیٹھے اور بضاتے خود میدان جنگ میں آئے اس کی کمانڈ کرنے کے لئے جو بڑے بڑے مرہٹا کمانڈرز تھے ان کے فلانکس کے بھی اور مرکس کے وہ جنگ میں مارے جا چکے تھے اور اب کمانڈر انچیف کو خود اتر کر آنا پڑا اور جب ہاتھی کے اوپر کمانڈر انچیف کو نہ دیکھا گیا تو مرہٹا فوج میں خود پینک پھیل گیا وہ یہ سمجھے کہ شاید کمانڈر انچیف فرار ہو گیا ساتھ ایک اور قیامت ان پر یہ ٹوٹ پڑی کہ چند سو افغان قیدی بھی مرہٹا کیمپ میں موجود تھے جو کہ ان کی آٹلری کے پیچھے قید کر کے رکھے گئے تھے جب یہ پینک اور کنفیوجن ہوا تو ان قیدیوں نے بھی بغاوت کر دی اور ہتھیار اٹھا کر کنفیوجن میں مرہٹے یہ سمجھے کہ شاید کوئی بہت بڑی تعداد نے ان کی اوپر پش سے حملہ کر دیا فوجی اسطلاح میں it was a complete route مکمل طور پر شکست اور تباہی اور ریٹریٹ میں مرہٹا فوج چلی جاتی ہے لطف کی بات یہ ہے کہ ان کا سینٹر ان کا مرکز اور آٹلری گنز ابھی تک اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہوتی ہیں ان کے فلانکز تباہ ہوتے ہیں اور فلانکز جو کہ ریزرو بھی انہی میں تھے جب وہ ریٹریٹ کرتے ہیں تو آٹلری گنز اپنی جگہ پر کھڑی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں جب دشمن کی بیٹری پوزیشن گن ایریا مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مکمل طور پر مرہٹا فوج کچل دی جاتی ہے صرف پندرہ ہزار فوج جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے اور گوالیار کے قلعے میں پناہ لیتی ہے شیوہ جی جو مرہٹوں کے سربراہ تھے وہ راستے میں ہوتے ہیں کمک لے کر جب ان کو اپنی فوج کی تباہی کی طلاع ملتی ہے وہ اس قدر شوق میں چلا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دکھ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے احمد شاہ عبدالی اپنی کیولری کو حکم دیتے ہیں کہ پورے علاقے میں پھیل جائیں اور تمام بھاگتے ہوئے مرہٹوں کو یا گرفتار کر لیا جائیں یا قتل کر دیا جائیں اس قدر مکمل سلوٹر ہوتا ہے کہ تقریباً ستر ہزار سے زائد مرہٹا ان کی تمام الیٹ کور ان کے تمام کمانڈرز اور ان کی تمام پرائیڈ یعنی ان کی فرنچ ڈیزائن آٹلری گنز مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اس قدر مالِ غنیمت مسلمانوں کو ملتا ہے کہ اس سے اندازہ کیجئے کہ صرف پچاس ہزار گھوڑے ہوتے ہیں پانچ سو ہاتھی اور پندرہ سو اونٹ اور بائیس ہزار سے زائد قیدی مسلمان گرفتار کرتے ہیں اس قدر مکمل تباہی کے بعد مرہٹوں کے وہ تمام خواب جو وہ قابل اور قندھار تک اپنی حکومت کو پھیلانا چاہتے ہیں چکنا چور ہو جاتے ہیں وقتی طور پر مسلمانوں کو مرہٹوں کے فتنے اور فساد سے نجات مل جاتی ہے احمد شاہ عبدالی آگے بڑھ کر دہلی میں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ایک مغل بادشاہ شاہ عالم کو تخت پر بٹھاتے ہیں ساتھ ہی شاہ ولی اللہ کی خدمت میں حاضری دے کر اپنی ڈیوٹی پر رپورٹ کرتے ہیں جس کو جوب ویل ڈن کہا جاتا ہے دہلی پر شاہ عالم کو بٹھانے کے بعد احمد شاہ عبدالی شاہ ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں شاہ ولی اللہ اس کے بعد صرف ایک سال اور زندہ رہتے ہیں اور سترہ سو باسٹھ میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے جو مشن اور جو ڈیوٹی شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ عبدالی کو دی تھی وہ اس مجاہد نے اس غازی نے بہت محبت پیار اور ایفیشنسی سے انجام دی دہلی پر مغل بادشاہ کو بٹھانے کے بعد جب انتظامی امور سے عبدالی فارغ ہوتے ہیں تو اس قاسد کو طلب کرتے ہیں جو شاہ ولی اللہ کا خط لے کر ان کے پاس قلات پہنچا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرہٹوں نے اس قاسد کو گرفتار کر کے شہید کر دیا ہوتا ہے عبدالی کو بہت دکھ ہوتا ہے اس کے بیوی اور بچوں کو بلاتے ہیں ان پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کی کفالت کا انتظام کیا جاتا ہے تمام مسلمان علماء اس وقت درخواست کرتے ہیں عبدالی سے کہ آپ خود دہلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیجے کیونکہ یہ اندیشہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے کہ مغل حکومت آئندہ آنے والے خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی مگر احمد شاہ عبدالی صرف ایک ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مرہتوں کے شر سے بچانے کے لیے ہندوستان آتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی ریاست پر مغلوں کو معذول کر کے قبضہ کر لیا جائے آپ اپنے قیدیوں اور اللہ کی طرف سے دیوی غنیمت کو لے کر دوبارہ افغانستان لوٹ جاتے ہیں احمد شاہ عبدالی تاریخی طور پر اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ وہ آخری افغان حکمران ہوتے ہیں جو افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں پچھلے ایک ہزار سال سے جو مسلمان محمود غزنوی کے دور سے افغانستان کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوتے رہے تھے احمد شاہ عبدالی آخری حکمران تھے کہ جب لوٹ کے گئے تو اس کے بعد افغانستان سے کوئی مسلمان حکمران ہندوستان کی مدد کے لیے دوبارہ نہیں آیا جیسے کہ خطرہ تھا مغل حکمران اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ آنے والے خطرات کا مقابلہ کر سکتے مرٹوں نے ایک دفعہ پھر کچھ عرصے کے بعد سر اٹھانا شروع کیا لیکن واضح طور پر اور مکمل حتمی شکست مرٹوں کو تقریباً پچاس سال کے بعد انگریزوں کے ہاتھ اٹھانی پڑی دوسری طرف مغل حکومت کا زوال جاری رہا اور آہستہ آہستہ اٹھارہ سو ستاون میں بہادر شاہ زفر کی آخری حکومت کے خوابنے کے بعد مغل سلطنت کا چراغ مکمل طور پر گل کر دیا جاتا ہے احمد شاہ عبدالی کے لوٹ جانے مرٹوں کی طاقت کے ٹوٹ جانے اور مغل حکومت کی کمزور ہونے کی وجہ سے سکھوں کو موقع ملتا ہے کہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں اور پنجاب کے بہت بڑے علاقے پر وہ دوبارہ قبضہ کر لیتے ہیں حتیٰ کہ پھیلتے پھیلتے پشاور تک جا پہنچتے ہیں ایٹین فورٹین نائن میں بلاخر سکھوں کو انگریزوں سے شکست ہوتی ہے اور اس پورے علاقے پر انگریزوں کا تسلط ہو جاتا ہے پانی پت کی لڑائی کے بعد کوئی ایسی طاقت ہندوستان میں موجود نہیں رہتی جو انگریزوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکے انگریز بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس تمام کمزوری کا کہ جو ہندوستان کے مختلف مہراجے اور قوتیں آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے انگریزوں کو راستہ دے رہی ہوتی ہیں بنگال وہ پہلے ہی لے چکے ہوتے ہیں اور اب سادش اور غداری کا رخ دوسرے علاقوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ احمد شاہ عبدالی کی پانی پت کی تیستی لڑائی اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ مسلمان تہذیب اور تمدن میں یہ وہ آخری کیمپین ہوتی ہے جس میں مسلمان اپنی سردوں سے باہر نکل کر ایک اگریسیو کیمپین کرتے ہیں اس کے بعد ہندوستان میں لڑی جانے والی تمام جنگیں مسلمانوں کی طرف سے دیفنسیو وارڈ ہوتی ہیں یا وارڈ آف ریزسٹنس ہوتی ہیں انگریزوں کے پھیلنے کی وجہ سے مغلوں کی زوال کی وجہ سے اور تمام مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں جیسے ہیدران جیسے انگریزوں کو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان مضاحمتی تحریکوں کو کچلنے لگے سکھوں کے خلاف سید احمد شہید کی تحریک کچھ عرصے بعد پیدا ہوتی ہے اور 1831 میں بالاکوٹ کی لڑائی میں اس تحریک کو بھی کچل دیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے بنگال کی فتح کے بعد انگریزوں کو جس شیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو حتمی طور پر ایک اہنی دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کے مقاصد کے سامنے وہ شیر محصور سلطان فتح علی ٹیپو ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ٹیپو سلطان کی ہیرویک تاریخ پر بات کریں گے ٹیپو سلطان کی 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 موسیقی